سروکار ملائم سنگھ یادو کی حالہ تب ہی بھی نازک بنی ہوئی ہے وشے سگو کی ٹیم ملائم سنگھ کے علاج میں جھٹی پچھلے پانچ دنوں سے ملائم سنگھ یادو آئی سیو میں بھرتی ہیں سپا پرموک اکلیش یادو شیپال یادو موجود ہیں ٹیپٹی سی ایم برجے سپاٹھک میں دانتہ اسپتال پہنچے ہیں گروگرام سے بڑی خبر ملائم سنگھ یادو کے اس واس کی جانکاری لینے پہنچے اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے سموات داتا بیوانشو ہم سے جڑیں گے بیوانشو ڈیپٹی سی ایم برجے سپاٹھک میدانتہ ہسپٹال پہنچے ہیں کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے اس کو لے کر ملائم سنگھ کی درگائیو کے لیے ان کے سواست میں بہتری کو لے کر لوگ پوزہ آرچنا کر رہا ہے اپنے پوزہ پدھتی کے دوارہ تو وہیں تمام پکت ہوئی عدد پکت تمام نیتا ان سے ملے جا رہا ہے اسی قرم میں آپ کو بتائیں کہ اسی قرم میں آپ کو بتائیں کہ سوبے کے اپمکھے منتری برجے سپاٹھکے آج گروگرام اس سطح میں دانتہ اسپتال پہنچے جہاں انہیں نیتا جی کی سواست میں بہتری کو لے کر کامنا کیا اور اس دوران انہیں سمجھوا دی پارٹی کے راشتی مہا سچی رام گوپال یادو سے ملاقات کر اور ملائم سنگھ یادو کی سواست کے حال جانا وہیں آپ کو بتائیں کہ اگر دیکھا جائے تو ملائم سنگھ یادو ایک بڑے قرد کے نیتا ہے چاہے بات کی جب پردھان منتری موڈی بھی ان کے کہیں نہ کہیں اگر دیکھا جائے تو سنسط کے دوران ملائم سنگھ کی تاریف کرتے ہوئے نیجواتے تھے وہیں ملائم سنگھ بھی سوایم اگر دیکھا جائے تو نریندر موڈی کی پردھان منتری کی تاریف کرتے ہوئے نیجواتے تھے یہ کہیں نہ کہیں بپکش کے بیچ ایک لوگترنت کا مٹھاس ہے کہ آج ایک بپکش کا نیتا اپنے خراب سواست کے چلتے اسپطال میں ایڈمیٹ ہے اور ان کے سمرتھک جہاں بات کی جائے تو اپنے پوجا پدھتی سے ان کی سواست میں بہتری کو لے کر کامنا کر رہے ہیں وہیں اگر بات کی جائے تو ملائم سنگھ کے پیتری کا آواز سیفہی میں پوری طرح سے سنناٹا چھایا ہوا ہے اور ان کے گاؤں میں کہیں نہ کہیں ہر ایک ویکتی اگر دیکھیں تو چاہے ان کے گاؤں کا پدھان ہو چاہے چھوٹا بچہ ہو ہر ایک ویکتی ملائم سنگھ کے بارے میں یہی کہہ رہا ہے کہ نیتا جی جلد سواست ہو کر اور ہمیں دولار نے ہمیں پتھکار نے ہمارے گاؤں آئے وہیں اگر میوری آپ کو بتائیں کہ نیتا جی کا اگر دیکھا جائے تو قد کہیں نہ کہیں دیش کی راجبیتی میں بہت بڑا ہے کیونکہ اگر دیکھیں تو وہ کئی پردھان منطریوں کے ساتھ کام کر چکے ہیں اور ورشتم آدھار پر اگر دیکھیں تو ایک بڑے نیتا ہے ساتھی ساتھ حال فلحال کے نیتاؤں سے اگر تلنا کی جائے تو جو پرانے کے نیتا ہیں اس میں سے نیتا جی ایک بچے ہیں جو ابھی اگر سمجھوادی بچار دھارا کے ہیں وہیں اگر دیکھا جائے تو دیش سے کے بھر کے تمام نیتا ان سے ملاقات کر ان کی سواست کا حال جان رہے ہیں اگر بات کی جائے تو ابھی راجستان سے راجستان سانسد اور کانگریس کے نو بار کے بیدھائی کمو تیواری بھی ملائم سنگھ کا حال جاننے مدانتہ پہنچے ہوئے ہیں وہیں آپ نے کل دیکھا کہ لالو یادو بھی کل ان کی ملاقات کر ان کا حال جاننے پہنچے تھے ساتھ میں ان کے پھتو بھی ان کے ساتھ گئے ہوئے تھے وہیں اگر دیکھا جائے تو میوری جہاں ایک طرف دیش بھر کے لوگ ملائم سنگھ کی سواست میں بہتری کو لے کر پوجہ ارچنا کر رہے ہیں وہیں میں دانتہ اسپطال کا کہنا ہے کہ بیسیش ڈاکٹروں کی ٹیم کی نگرانی کی جا رہی ہے ملائم سنگھ کی سواست کو لے کر ساتھی آپ کو بتائیں کہ ملائم سنگھ کا اگر دیکھیں تو چار ہیلتھ بولٹن آ چکا ہے اس میں صاف طور سے لکھا ہے کہ ملائم سنگھ کی حالت استھر ہے اور انہیں آئی سیو میں وکھا گیا ہے اور جو ستو کے انسار اور جو میڈیکل پرساز وہاں کا پرسازتہ نے ان کے انسار لائیف سیونگ دواؤ پر ملائم سنگھ کو ابھی سواست وکھا گیا ہے اور مکھی روپ سے ملائم سنگھ کو پاس بیماریاں ہیں اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ جہاں کنیا کماری سنگھ لے کر اور کس میر تک ملائم سنگھ کی درگائیو کے لیے ان کے سواست میں بہتری کو لے کر دعائے کی جاری ہے پوجہ پاتھنا کی جاری ہے اب کہیں نہ کہیں دعاؤ کے ساتھ ساتھ دعا بھی انہیں کام کر رہا ہے اور لگ بھک پانچ دنوں سے پہلے انہیں سی سیو میں رکھا گیا اب انہیں آئی سیو میں شفٹ کیا گیا ہے بیوانسو جہاں برجیز پاٹک ملائم کی حال چال جاننے پہنچے وہیں دوسری طرف سماجھوادی پارٹی نے ٹویٹ کر ان کا آبھار جتایا اس کو لے کر کیا کہیں گے جی بلکل بیوری اگر بات کی جائے تو سماجھوادی پارٹی میڈیا سیل کی طرف سے ٹویٹ کر انہیں آبھار رویقت کیا گیا ہے کہ بیوانسو جی کو کیا آپ نے نیتا جی کا حال جاننے آ پائے تو کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو بھارت کا پکس اور مپکس کے اندر ایک مٹھاس دیکھنے کو ملتی ہے کہ کہیں نہ کہیں دیش کا جب مددہ آئے چاہے بات آئے گے دیش کے لیے بہتر یوگدان کرنے والے نیتاؤں کو تو پکس ہوئے سب ایکزوٹ کھڑے ہوتے ہیں یہی بھارت کا لوگتنتر ہے اسی کا پرچہ دیتے ہوئے آسوبے کے اپمکھے منتری بریجیس پاٹھک نیتا جی سے ان کا سواس کا حال جاننے پہنچے ہیں اس دورانہ اپنے تصویروں میں دیکھا کہ ان کے ساتھ سمجھوانی پارٹی کے راستی مہاستچیو رام گوپالی آدھو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور بریجیس پاٹھک کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو ان جمین سے جورے نیتا ہیں اور اگر دیکھا جائے تو اترپنیس کے واجنیتی میں ایک سکوی نیتا کے روپ میں ان کی الگ پہچان ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک دن وہ الگ الگ جگہوں پر جا کر نوکسرن کرتے ہیں اسی قرم میں آج وہ نیتا جی کا حال جاننے پہنچے ہیں اگر بات کی جائے تو جہاں دیس بھر کی بات کی تو دیس بھر کے راستیے نیتا ہو یا راجی کے نیتا ہو سبھی کے دوارا میسیج بھیج کر یا ٹویٹ کر یا سویم وہاں آ کر نیتا جی کے حال جان رہے ہیں اور پورا دیس یہی چاہتا ہے کہ نیتا جی سوست ہو کر آئے اور سمجھوانی پارٹی کے جو کارے کرتا ہے آپ نے دیکھا تھا کہ پرائیم ٹی وی نے جب سمجھوانی پارٹی کے کاریالے کے باہر سے کارے کرتاؤں سے بات کی ان کا صاف طور سے کہنا ہے کہ نیتا جی ایک سچھک تھے اور سچھک سے وہ راج نیتا بنے وہ صاف طور سے ہزاروں کی بھیر میں کارے کرتاؤں کو بلا کر انہیں دولارتے تھے پچکارتے تھے انہیں راجنیتک گر کو سکھاتے تھے تو یہی کارے کرتاؤں کا بھی کہنا ہے کہ نیتا جی سوست ہو کر پارٹی کاریالے ہیں اور ہمیں مارک درسن کرے بیوانسو سب سے اچھی لوگ تنتر کی بات یہ نکل کر آ رہی ہے کہ پھر چاہے وہ پک شو بیپک شو ہر کوئی نیتا جی کی سواث کی بہتری کی کامنا کر رہا ہے جی بلکل میری اس کا جیتا جاگدہ اتہارن آپ دیکھ سکتی ہیں کہ پردھان منتری موڈی سے لے کر چاہے بات کی جا دیش کے گریہ منتری چاہے بات کی جا لکھنو کے سانسد اور دیش کے وقشہ منتری رازنات سنگھ چاہے بات کی جا ابھی کانگریس کی آنتری مدھ سونیا گادی چاہے بات کی جا کانگریس پارٹی کے راستی مہا سچوی راحول گادی چاہے بات کی جا یو پی کی کانگریس کی پرباری پیانکہ گادی جو تمام بڑے نیتا ہیں وہ سبھی ملائم سنگھ کی دیوگائیو کے لیے انہیں سندیس بھیج رہے ہیں ان کے لیے پاتھنا کر رہے ہیں وہیں آپ دیکھ رہی ہیں کہ چاہے لکھنو ہو چاہے وہ دیش کا کوئی کونہ ہو ملائم سنگھ کی دیوگائیو کے لیے میں اگر دیکھیں تو مزاروں میں چادر چاہائی جاری ہے بنارس کی مندریوں میں آپ نے دیکھا کہ سمجھوادی پارٹی کے کارے کرتا ان کے چاہنے والے ہون کر رہے ہیں کہ ملائم سنگھ جل سے سوست ہو اور وہ پارٹی کاریالیں آئیں اور کارے کرتاہوں کو گروہ منتر دیں اور آگے کی جو راجلیتی ہے اس کے بارے میں صلاح دیں اور سبھی کارے کرتاہوں کا یہی کہنا ہے کہ ملائم سنگھ جل سوست ہو ہمارے بیچ آئے بیوانسو ابھی پاکش یا بیپاکش میں سے کون کون لوگ اسپتال جا چکے ہیں ملائم سنگھ یادوں کا حال چال جان چکے ہیں تک جا چکے ہیں اگر بات کی جائے تو بیہار کے پور مکھے منتری ساتھی ساتھ پور ویل منتری لالو پرسادی آدو بھی ملائم سنگھ کے ملنے پہنچے ان کے ساتھ ان کے پتر ساتھی بیہار کے اوپ مکھے منتری تیجسوی آدو بھی ان کے ساتھ پہنچے تھے اور ساتھی اگر دیکھے تو بیہار کے میں ایک الگ پہچان بنانے والے ساتھی منتری پند سمحال چکے سرد یادو بھی ان سے ملاقات کرنے پہنچے وہی ابھی اگر بات کی جائے تو کانگریس پارٹی کے راستوہ سانچت اور نو بھار کے بیدھائک پمو تیواری ان سے ملنے پہنچے ابھی آپ نے دیکھا ابھی اس پر اپنے چرچہ کر رہے تھے کہ اتر پردیش کے اوپر مکھے منتری بھی جیس پارٹیک ان سے ملنے پہنچے ایسے کئی سارے بڑے نیتہ ملائم سنگھ کا حال جاننے میدانتہ پہنچ چکے ہیں اور سب کا یہی کہنا ہے کہ ملائم سنگھ سوست ہو اور ان کی امیر بڑھے اور درگھائی ان کی کامنا کر رہے ہیں دھنے بار تمام جانکاریوں کے لیے یوپی میں سرکار نے چار کپ سیرپ کو لے کر الیٹ جاری کیا ہے ڈبلو ایچوں نے چار کپ سیرپ کو آسو رکشت گوشت کیا چار کپ سیرپ جہاں ملیں گے وہاں جبت کیا جائے گا پرومیز سارجین یوپی میں سرکار نے چار کپ سیرپ کو لے کر الیٹ جاری کیا ہے وہ نے چار کپ سیرپ کو آسو رکشت گوشت کیا چار کپ سیرپ جہاں ملیں گے وہاں جبت کیا جائے گا پرومیز سارجین اوریل اور تین ان سیرپ کو لے کر الیٹ جاری کیا گیا ہے یوپی میں سرکار نے چار سیرپ کو لے کر الیٹ جاری کیا چار کپ سیرپ کو آسو رکشت گوشت کیا چار کپ سیرپ جہاں ملیں گے وہاں جبت کیا جائے گا پرومیز زین اورل سولیوشن سہیت تین کپ سیرپ کو لے کر الیٹ جاری کیا گیا ہے یوپی میں سرکار نے چار کپ سیرپ کو لے کر الیٹ جاری کیا اس خبر پہ زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے سمواد داتا بیویک ہم سے جڑیں گے بیویک یوپی میں سرکار نے چار کپ سیرپ کو لے کر الیٹ جاری کیا ہے کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے اس کو لے کر جی میروی جیسا کی بیتے بودھوار کو ڈیٹ ہے ایک ریپورٹ سمیٹ کی تھی جس میں بھارتی ڈاوہ کمپنی پر ایک بہت بڑا الیٹ جاری کیا گیا تھا جس میں بتایا گیا تھا ڈیٹ ہے ڈیٹ ہے ڈیٹ ہے آواز آ رہی آپ بولی ہیں یہ بتایا گیا تھا کہ ڈیٹ ہے ڈیٹ ہے ڈیٹ ہے ڈیٹ ہے ڈیٹ ہے گامبیا میں جو چھاچھاٹ بچوں کی موتی ہوئی ہیں سب میں ایک ہی پیٹرن پایا گیا ہے یہ سارے بچے جن کی عمر 5 سال سے کم تھی اور 3 سے 5 دنوں کے بعد یہ 4 ڈیٹ لینے کے بات ہی موتی ہوئی ہیں تو ڈیٹ ہے ڈیٹ ہے بہت بڑا الیٹ جو ہے بھارتی کپنی میڈیم فارماسوٹیکل لیمیٹیٹ کے پرتی جاری کیا ہے جی میوری بیوے کیا وجہ یہاں پہ ہم آپ کو بتا دنا چاہتے ہیں بیوے کیا وجہ ہے کہ ڈیٹ ڈیٹ آسو رکشت کوشت کیا گیا جی جی وہی بتا رہا ہوں میرے کی اس کپ شرب میں جو ہے اس لین کلائکل اور ڈائسلین کلائکل کی ماترہ جو ہوتی ہے اس لیے بین کر دیا گیا تھا بیوے کیا وجہ ہے کہ ڈیٹ 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 کیا جو گامبیا میں چھا چھت بچوں کی موت ہوئی تھی کیا اس سے جو ڑ کر دیکھا جا رہا ہے جی بلکل ڈیٹ 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 مدار بھارتی دوا کمپنی کے بنائے چار کپ سیرف کو کھرائے گیا ہے اس ریپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کول کپ سیرف میں ایت بچوں بچوں کی تبیعت اور زیادہ بگڑ لگی جن کو کابو نہیں کیا جا سکا اور 66 بچوں کی گامی میں موت ہو گئی ہے وہ دوسری طرف انڈیل میڈیکل ایمی کے پرسیئنٹ نے ڈیو ریپورٹ پر اپنا بیان بھیجار کیا ہے انہوں نے ڈیو ریپورٹ سے کہا ہے کہ اس بات کا کوڑت ثبوت آئی ایمی کے پاس اور بھارت سرکار کے پاس اوبلاف کرائی جانا چاہیے کیونکہ یہاں سے جو بھی دوائیں بیدیز بھیجی آتی ہیں سب کی اچھے ترکے ٹیسٹنگ کی جاتی ہے اگر ٹیسٹنگ میں کوئی کبھی نہیں پائی گئی ہے تو کوئی اور دوائی تو نہیں بھیجی گئی تھی ایسے میں بھارت سرکار کا آیوش منترال کیا ریپورٹ دے گا کیسے اس کی سب اچھے دیکھنا پڑے گا اور دوسری طرح ہم بتا دے کہ دنیا بھر کو کرونا کی دوائیا اور ویکسینیشن بینا کسی بھید بھائو کے ماناؤتہ پرمو دھرم کے روپ میں سب کو اپل بھارت اس سمیں فارما انڈسٹری کا سب سے بڑا حب کے روپ میں ایسے میں بھارت کی دوائی کپنیوں پر اتنا بڑا ایلرٹ جاری کر کے WHO کیا خود ثابت کرنا چاہتا ہے یہ ابھی تک سمجھ پڑے ہے چونکہ WHO کی چھ بیجو ہے اتنی اچھی نہیں بن پا رہی ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کورونا سم میں انہوں نے کس طرح چھین کی ساری حرکت کو نظر انداز کیا ہے اور امریکہ نے WHO کی سپانسور سپیس سے لے کس کو جو روپے وہ موہیہ کراتا ہے وہاں تک چھین کی بات تک کالی راشپتی ڈولان ٹرم نے کر دی تھی تو اس بات میں کھتنی سچائی ہے اس کی سمجھ ہوگی چونکہ بھارت نے پورے بیش کو کورونا کی وقش نیسن سے لے دوائیا سے لے پراش سٹ مول سے لے پورے بیش کو بینہ کسی بھید بات کے مجھ مجھ دیکھتے ہیں کہ اس منترالے سے کیا جات پرطال کرے گا ساس منترالے بھی اس بات پر نگرانی بنائے رکھا ہوا ہے بیویق جس طرح یو پی میں چار کب سرپ کو لے کر جاری کیا گیا ہے تو اس پورے ماملے پر سرکار کا کچھ دھانیواد بیویق تمام جانکاریوں کے لیے اس خبر میں اتنا ہی دیزدنیا کی تمام خبر کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی بیویق